کنسسٹنٹ کسی چیز پہ رہنا کترہ گرتا رہتا ہے کنسسٹنٹلی سراہ ہو جاتا پتر میں آپ کوئی بھی کام کنسسٹنٹلی کرتے رہے وہ آپ کو آگے لے جائے گا دیفینٹلی آپ کو ہیلپ کرے گا سو اس پوائنٹ آفیو سے پرسنل ڈیویلپمنٹ پہ جو کام کرے گا وہ آگے جائے گا جو نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا ایک اور امپورٹن چیز یاد رکھیں کبھی بھی آپ کی انکم آپ کی پرسنل ڈیویلپمنٹ کی جو ویلیو ہے اس سے آگے نہیں جاتی کبھی بھی آپ نے سنے فلاں بندہ جو ہے نا مولے میں بڑے امیر ہوتے تھے یار آج ان کے اوپر برا وقت آگیا مثال کے طور پہ آج پوری دنیا میں جتنی بھی دولت ہے سب سے زیادہ کن کے پاس ہے جو آٹھ طاقتور ترین امیر ترین لوگ ہیں فیس بک جیف بیزوز ایلون مسک ان سب کے پاس زیادہ عام آدمی چھوٹے چھوٹے بہت کم کیسے کے پاس زیرو ہوں گے نا تو ساری دولت اکٹی کر کے دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں ایکول تقسیم کر دی جائے سب میں برابر سمجھ لیں سب کو ایک ایک کروڑ آ گیا ایک سے دو سال کے اندر یہ ساری دولت واپس اس اس بندے کے پاس چلی جائے گے جس جس سے لے کے ہم نے وہ تقسیم کی تھی کیونکہ اگر آج ون ملین ڈالر مجھے کوئی دے رہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو سنبھالنا کیسے آئی ہے اس کو ڈبل کیسے کرنا ہے اس کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے بزنس میں کیسے ڈالنا ہے کل میں نے ازار ڈالر خرچ کی ہے آئی ایم نو مورہ ملینئر تو ایز این امپلائی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی جس دن آپ اس پہ کام کریں گے آپ کو ایسے ایسے راز کھلیں گے کہ آپ کہیں گے پہلے کیوں نہیں پتا چلا کوئی بات نہیں نہیں آئیڈیا اور کسی ایک بندے کو پکڑ لیں اس کو بولیں مجھے آپ کا صرف ایک گھنٹا چاہیے بس آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے چاہے پینی ہے چلے جائیں ملیں اس سے بات کریں آپ اس سے وہ سیکھیں گے جو اچھا کس کے پاس جائیں جو آپ سے شعور میں بہتر ہے فانانسز میں بہتر ہے نائل میں بہتر ہے تجربے میں بہتر ہے عمر میں بہتر ہے سوچ میں بہتر ہے ان سب میں یا ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی بہتر ہے لیٹس اپنی کمپنی کے میاں صاحب کے پاس ہی چلے ہیں بولیں سر آج صرف آپ کے پاس آیا ہوں دس نٹ چاہیے چائے پینی ہے اور اس چائے میں ان سے کوئی نہ کوئی ایسا سوال کر دیں جو آپ کی دکھتی رکھ ہے